آپ کسی کے گھر میں امان ہوئے اس نے آپ کو دودھ پلایا پستا اور بادام ملا ہوا پر دودھ آدھا گلاس تھا آپ کے بھی تر دو طرح کی پرتکریائیں ہو شکتی ہیں پہلی پرتکریہ یہ ہوگی کیا آپ بڑی آدمی ہیں دودھ بھی پلایا تو سادھر نہیں پستا مشرت دودھ پلایا یہ ایک پرتکریہ ہے بادام مشرت میوا مشرت دودھ پلایا یہ ایک پرتکریہ اس کی جگہ دوسری پرتکریہ آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے دودھ بھی پلایا تو آدھائی گلاس کتنا کائیں آدمی ہیں دونوں استطیاں سامنے ہیں ایک منشہ ہے جو اہو بھاؤ میں جیتا ہے اور ایک منشہ ہے جو سکایتوں میں جیتا ہے جو اہو بھاؤ میں جیتا ہے کبھی آپ نے بیچار کیا آپ تھوڑا آنکھ بند کر کے کچھ پل کے لیے اپنے عطیت کی اور مڑیے اور دیکھئے کہ کئی بار میں نے اپنے من میں سکایتیں رکھی اور میرا من دکھی ہوا اور انہی گھڑوں میں گھلی میں میں نے اگر ان کی شکارات مگویاکھیا کی اسے پوزیٹیو روپ میں دیکھا میری سکایتیں سماپت ہو گئی سیچویشن وہی رہی ایموشن بدل گئے ماتا چلو جلدی اوہ 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 سیچویشن وہی ایموشن چینج آپ تھوڑا سا آنکھ بند کر کے اپنے عطیت میں تھوڑی پل کے لیے جھاکنے کو تیار ہے جھاکیے بیچ سکین کے لیے آپ کے آنکھوں میں آئے گا کئی ایسے پشنگ بنے جن میں آپ کے من میں ناراجگی ہوئی اسان تشتی ہوئی دکھ ہوا چھوپ ہوا سکائیتیں ہوئی کیوں کیونکہ آپ نے اسے نیگیٹیب ایٹیٹیوٹ سے دیکھا اور جب آپ نے اسی بات کو پوزیٹیب لی لیا آپ کے من میں پرشنطہ ہوئی سنتوشتی ہوئی ترپتی ہوئی آنند ہوا تھوڑا یاد کیجئے آپ نے گھر آنے کے پہلے پتنی نے آپ سے پھون کر کے پوچھا گھر جلدی آنا آج آپ کے من پسند چیز بنانے کا من ہے آج موسم تھوڑا اچھا ہے تھنڈا ہے گرم گرم بھجیہ کھلائیں گے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھی تھوڑی چٹنی دھنکی بنانا آپ دکان سے گھر آئے اور جب بھوجن کرنے کے لئے بیٹھے آپ کو روٹی پروسی گئی ہے کیا پرتکریہ ہوگی امانداری سے بولنا کبھی ایسا ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے ہوا ہوگا جو اپیکشہ لے کر آپ پہنچے اس کی پورتی نہیں ہوئی آپ کو روٹی پروسی گئی کیا پرتکریہ ہوگی گصہ آئے گا مراج گصہ ہلا دیں گے کیا تماسہ بنا رکھا یہ مجاک کرنا تھا ہم نے بولا تھا فون کرنے کے لئے کیا یہ نٹک کرنے کی بات تھی کیا پتہ نہیں کیا بولو گے وہ تو تم ہی جانو کیونکہ میرا ایکسپریئنس ہے نہیں ہے نا گصہ آئے گا یہ آپ کا اپنا ایٹیٹیوٹ ہے آپ نے اپنے من میں ایک بات فیڈ کر رکھی تھی کہ آج جا کے گرم گرم بھجیا کھانا ہے پتنی نے اوفر کیا ہے اور آپ اسی مانشکتہ سے سامنے والے پر پھائر ہو گئے چارج لگا دیا کیا آپ تماسہ بنا رکھا ہے اور آپ کے اس چھبدتہ سے پتنی کی آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں آپ اپنی پتنی کو بیار بھی کرتے ہو پتنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اب آپ کا من پھلٹ رہا ہے کیوں کیا بات ہوگی تو بھی اتنی دکھی کے ہون رہی لیکن یہ تماسہ کیوں کر رکھا تھا بلے میں نے آج تک آپ سے کبھی مجاک نہیں کیا چھما کرنا کیا کروں میں مجبور ہوں ساری تیاری میں نے کر لی تھی ساری تیاری کر لی تھی دیکھو پورا بیشن کا گھول بھی تیار ہے میں نے سوچا تھا چٹنی بھی آپ کی کہیں نشار جو آپ کو پسند ہے وہ بنا لی سب کچھ بنا لیا سوچا آوگے تو گرم گرم کھلا دوں گی لیکن کیا کروں جیسی گیس آن کیا گیس ختم ہو گئی اب بولو اب کیا کرو گے یہ ہو شکتا ہے کی نہیں ابھی بھجیات حالی میں نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں تم پہلے بتا دی ہوتی چلو ہم نے تمہیں ڈاڑ دیا جور سے بول دیا ہمیں چھما کرو ایموشن سے بدل گئے سیچویشن تو وہی ہے ایموشن بدلہ کس سے ہمارے ایٹیٹیوٹ سے اگر آپ کا پوزیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ ہو اور آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا آپ کے لئے حادثہ یہ میرے لئے گھٹنا ہے مال لو ایسی گھٹنا گھٹے اور آپ کا پوزیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ ہو تو آپ سوچو گے جرور کوئی پابلم ہوگی اس لئے پتنی نے ایسا کچھ کہا ایک سبت کہے بینہ آپ کھانا شروع کر لوگے کروگے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری پتنی پتنی روز میری رچی کا کھال رکھتی ہے وہ ہمیشہ میرے منونکول بے وستہ کرتی ہے آج تک کبھی اس نے میرے ساتھ کسی طرح کا بھدہ مجاک نہیں کیا یہ ٹھیک ہے کچھ ہوگا جادہ ہوگا تو پیار سے پوچھیں گے کیا بات ہے کوئی پرابلم ہوگئی کیا انتر آگیا بولو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ آپ کرتے کیا ہو جب بھی کوئی ملول اقول پرشنگ نہیں ہوتا تب کیا کرتے ہو بولو ہم پوزیٹیب لی لیتے ہو یا نیگیٹیب کیا ہوگیا آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے نیگیٹیب ہے نیگیٹیب کیوں اور کب تک اسی اٹیٹیوٹ کو چینج کرنا ہے